بھولیں عید پر جب میں جیل میں قیدی عورتوں کے لیے چند تحفے لے کر گئی تو لبنہ بہت یاد آئی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن اس کی کہانی بڑی دلسوز ہے جسے لیکھتے ہوئے دل کاپ رہا ہے لبنہ ویسے تو میری پھوپوزاد سامنے رنگ کی پرکشش لڑکی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہ تھی مگر عادت و اعتوار کے رہاست سے اچھی تھی تاہم اس کی طبیعت میں زد تھی جس چیز کو اپنا سمجھتی تھی اسے حاصل کر کے رہتی تھی شدت احساس ملکیت نہیں اسے جیل کی سراکھوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا بھائی سلیمان اس وقت دو برس کے تھے جب لبنہ نے جلم گیا تھا میری ماں نے اس کی گلے میں سونے کی مالا ڈال کر کہا تھا یا میرے بیٹے کی بہو بنی گی تب سے وہ سلیمان بھائی کی ٹھیک رے کی ماں کہلائی ایک دن بابل کے آنگر میں ہم سب کھیل رہے تھے لبنہ بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اس وقت اس کی عمر چھے برس تھی چھوٹی بچیاں اکثر ایسے کھیل کھیلتی ہیں کہ ایک دن دلہن بن جاتی ہیں اور باقی بچیاں گیت گاتی ہیں کسی دبے کی ڈھولک کے طور پر بجاتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں اس روز بھی ہم سب بچیوں نے ایسے ہی کچھ ہنگامہ کر رکھا تھا لبنہ کے دلہن بننے کی باری تھی اممہ کا گھوٹے والا دپٹا میں ان کی علماری سے نکال لے آئی ہم سب گھر کے سہن میں نیم کے گھنے درختلے پیٹھے ڈبا بجا رہے تھے اور گھوٹے والا دپٹا لبنہ کے سر پر ڈال کر اسے دلہن بنا رکھا تھا اتنے میں باہر سے بھائی سلمان آ گئے اس وقت ان کی عمر آٹھ برس ہوگی بچیوں نے جو انہیں آتے دیکھا تو نادانی میں شور مچا دیا دلہا آ گیا دلہا آ گیا سلمان بھائی ہماری طرف آئے لبنہ کی شادی ہو رہی ہے اور دلہا کوئی نہیں ہے اچھا ہوا تم آ گئے اس پر سلمان نے جواب دیا میں لبنہ سے شادی نہیں کروں گا یہ کالی کلوٹی ہے میں کسی گوری لڑکی سے شادی کروں گا یہ کہہ کر اس نے شاہدہ کی طرف اشارہ کیا جو بہت گوری تھی اور میری ہم جماعت تھی وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی لبنہ نے یہ سنا تو خصے میں آ گئی گھوٹے والا دپٹا پھیک کر سلمان کے بال پکڑ لیے بولی تم مجھ سے شادی کرو گے بولو کرو گے یا نہیں اگر نہیں کہا تو جان سے مار دوں گی بچوں کی چیخ و پکار سن کر امی کی چند سے نکلی یہ کیا ہو رہا ہے وہ قریب آ کر بولی دیکھئے ممانی سلمان مجھ سے شادی سے منع کر رہا ہے حالانکہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں امی اور پھوپو اس کی معصومت پر ہستے لگی تب سلمان وہاں سے بھاگ گیا خیر یہ تو بچپن کا ذکر تھا وقت کا پنچھی پڑ لگا کر اڑتا رہا اور بچپن کے کھیل بچپن کے ساتھ گم ہو گئے لبنا سلمان کی تصویر دل میں سجائے جوان ہو گئے اس نے میٹرک کیا آگے پڑنا چاہتی تھی مگر والدین آگے پڑنے نہ دیا وقت کے ساتھ ساتھ والدین کی فکریں بڑھتی چلی گئیں میرے ماں باپ کو بھی میری شادی کی فکر ہو گئی تھی حالانکہ ابھی ہمارے کھیلنے کے دن تھے مگر نو عمری میں ہی میری شادی کر دی گئی اب سلمان بھائی کی باری تھی گھر میں ہر وقت ان کی اور لبنا کی شادی کی تذکرہ ہونے لگے پھپو کا گھر نزدیک تھا وہ روز آ جاتی اور امی جان کو یاد دلاتی کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہے اچھا ہے وقت پر ہو جائیں پھل آخر سلمان بھائی نے والدہ سے تذکرہ کیا ان دنوں وہ میڈیکل کالج پہ داخلے کیلئے تکودو کر رہے تھے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ امی جان سبر سے بیٹھیں مجھے تعلیم تو مکمل کرنے دیجئے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے تمہیں سات سات درکار ہیں کیا اس وقت تک لبنا کو بٹھائے رکھیں گے شادی کر لو پھر پڑھتے رہنا ایسا نہیں ہو سکتا اممہ سلمان بھائی نے کہا ڈاکٹری پڑھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے جب تک MBBS نہ کر لو شادی کو موقوف رکھئے ضرورت تو نہیں کہ لبنا سے یہ شادی ہو اسے کیوں بٹھائے رکھنا چاہتی ہیں پھوپوں سے کہیں ہمیں بہت دیل لگی کی وہ جہاں چاہے ہیں اپنی بیٹی کی شادی کرے کیسی بات کر رہے ہو وہ تمہارے ٹھیکرے کی مانگ ہے میں نے لبنا کے پیدا ہوتے ہی گلے میں سونے کی مالت ڈال دی تھی اب وہ ہماری ہے کسی اور سے شادی کیوں ہو واہ اممہ واہ آپ کی تو باتیں نرالی ہیں ماں بیٹے کی تاویلیں سن کر دل محسوس کر رہ گئیں ادھر لبنا بھائی کے خیالات سے بے خبر گھر کے کام کاج میں مسروف سلیمان کے گیت گن گنائے جاتی اس کے گھر میں بھی سلیمان کے ساتھ اس کی شادی کے تذکر ہو رہے تھے وہ مسکراتی رہتی میرے بھائی کو اس نے اپنے دل کا حکمران تسلیم کر لیا تھا سلیمان میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا اور وہ لاہور چلا گیا جہاں ہوسٹل میں رہائش مل گئی اب وہ اپنے شہر صرف چھٹی کے دنوں میں آتا کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا تھا یہاں میڈیکل کالج نہیں تھا تب ہی سلیمان بھائی کو ڈاکٹر بننی کے لیے لاہور میں رہائش اختیار کرنا پڑی جب سلیمان بھائی آئے وہ بہانے سے ہمارے گھر آ جاتی اور سارا دن میرے پاس گزارتی دراصل وہ میرے بھائی کا دیدار کرنے آتی تھی مگر سلیمان کو اس کی زیادہ پروا نہ تھی چھٹی کے دنوں میں بھی وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتا اس کے سلام کا جواب بھی وہ مشکل دیتا پانچ سال کے کسی صدیوں جیسے تھے تو کسی کے لیے پلک جھپکتے گزر گئے اب خپو کی سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا وہ روز آ کر یاد دلاتی بہت انتظار کر لیا اب تو سلیمان نے امتحان بھی پاس کر لیا